بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا و مولانا محمد النبی الومی والے ہی و سہابہ ہی بارک حسن دیم سلادن و سلامن علیہ کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس وقت آج 20 تاریخ ہے جنوری با با کرسا میں آیا ہوں بارہ بجرا ہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و مہنمہ محمد نبی علیہ وسلم والے ہی و سہابہ ہی بارک حسن دیم سلادن و سلامن علیہ کے یا رسول اللہ بابا کا تعلق عبدالپدوس بینگلور سے ہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و مہنمہ محمد نبی علیہ وسلم سلادن و سلامن علیہ وسلم میں یہاں انیس سو انٹھان پہ نائنٹی نائنٹی ایٹھ جب بومبی سے واپس آیا تھا تو میں نے یہاں چالیس رات گزارا بائیس سال پہلے سوچیں میرا بچوں لوگ کیا عمر تھا اور سب کو ہم کو سمالنا پڑھ رہا تھا اسکول جانا کولیت جانا اور مالی تنگی تھا تو یہاں کا بہت کرامت ہے یہ دیکھئے ہم دیکھتے یہاں جو شیطانی دیوانگی میں کتہ ناشتہ آتا یہاں سر پڑکتا اور میں نے یہاں بیٹھ کے جتنی دعائیں کی بائیس سال میں سب بات پورا ہو گیا اللہ مسلح علیہ سیدنا و مولانا محمد نبی علمی والے ہی و سہاد ہی بارک و سلیم سلادن و سلامن علیہ الساب الدین بھائی یہاں مجابر سے ان کا انتقال ہو گیا ابھی ان کا ایک پسپالوک ہے وہ یہاں مجابر ہے اور ایک ہی کرامت سنا دیتے ہیں اللہ مسلح علیہ سیدنا و مولانا محمد نبی علمی والے ہی و سہاب ہی بارک و سلیم سلادن و سلامن علیہ السلامن میں میں بات رہا تھا میں نے آپ کو پرانا کمپنی لیپس ہو گیا تھا میں چلے گئے میں بھائی لوگ ہم لوگ الگ 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 ہوئے تو ایک کام دیا ہے اور ایک کام دیا ہے پھر ہم گئے وہاں ہدا تھا بچارہ وہاں لائسنس میں تو ہدا سے بولا تو پھلی سے کام پیجے نا جی آپ کا کمپنی پھر ہم گئے اور پھر ہم گئے اور بچارہ ہی پھر ہم گئے آپ دے گئے ترے گئے کام پھر ہم گئے اور مجھے اچھا روکی اور مجھے اچھا روکی تو میرا دوست فیاض اس جب میں کاؤنٹر میں تھا گھر کا ٹیکس بہت فیل تھا اس کو بڑا ترندہ کیا سائن کیا اس نے بہت دن تک میرا کمپنی یونائیٹڈ کانسٹرکشن کے نام سے فیاض کا گھر کا ایڈریس پر چلتا رہا اور بابا کا دعا کرم بائیس سال میں بہت کام ہوا ہم نے اپنا گھر کا ٹیکس بھی جمع کر لیا اور پھر اپنا گھر کا نام پر ٹیڈ لیچنز بنا لیا دیکھئے یہ دبا اس دبا میں ایک روپیہ ڈالنے سے اسے بدھی کھلتا ہے یہ دبا جو ہے آپ کا عزت کو چھپایا گیا ہے میرے پیر باہا بولتے تھے کہ داکٹر کو ہجاروں ہجار روپیہ دے دے گا اور دبا میں دس نیا مسافر میں دس روپیہ تو آدمی کا ہجاروں ہجار کا کام ہو جاتا ہے ہم بھی اسی میں سے بندے کمینا کہ ابھی تک کوئی بڑا خرچ نہیں کیا لیکن ایک ٹائم میں شیئر ڈوڑ بنانے میں میں نے بہت محنت کیا اور آئندہ بہت ساری دعایں بابا پورا کرے ابھی بائیس سال میں سات لڑکا لڑکی شادی بیا بہت خرچ لیکن بابا کا کرم ان کی سوا کہ جہاں دس ہزار لگنا تھا وہاں بارہ روپیہ میں ٹریڈ لائسنس بن گیا ہے آپ سوچئے کہ دبا میں ایک روپیہ ڈالنے سے کئیسے بودھیک کھلتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ وحائے کوئی جو مجھے کرز دے صدقہ کو بہت پسند کیا گیا آپ بہت 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 نکلیے ایک آدھ روپیہ کٹی غریب فکر کے ہاتھ بھی دیکھیں آپ کا بودھیک کھل جائے گا اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد محمد نبی اللہ علیہ وسلم ویالہ وحائے صلی اللہ علیہ وسلم سالاتن وسلم ایسا بھی دور گزرا 98 میں کہ جب 40 رات یہاں ٹھہرے ہیں سواب دن ہو گیا تو اب ہم پھر یہاں مجاوری کرنا لگے کچھ دن تک کچھ دن تک ہفتہ میں سو روپیہ ساودین بھائیم کو دیتے تھے ہفتہ میں سو روپیہ ہمیں چلو کوئی بات نہیں بچے لوگوں کو بوجھ نہیں تھا میرا پاگٹ خرچ ہویا جاتا تھا اس لئے میرا پیر کہے تھے کہ آلاد لوگ پر بوجھ نہیں ہونا اور لوگ کو تنگ نہیں کرنا ایسا دور گزرا ہے کہ ہم یہاں سو روپیہ ہفتہ میں مجابری بھی کیا ہے بابا کرم اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد نبیل امی والی و صحابہ بارک و سلیم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ یہ بابا کر ساتھ آسکار ہے